اور شروع تو بڑے خبر سے کریں گے سرنگر میں جمع کشمیر پولیس نے بھارہ سرکار کے ایک عدی کاری کا بھیش بنا کر رہ رہے ایک بہر روپیے کو گرفتار کیا ہے بتا جا رہا ہے کہ آروپی نے نیٹورک بنا کر کئی لوگوں سے کروڑوں روپیے کی تھگی کی ہے گرفتار ویقتی کے پہچان گجرات کے کرن بھائی کے روپ میں ہوئی ہے جو ایک مہینے سے سرنگر کے ایک نامی ہوتل میں ٹھائرا ہوا تھا اس کے خلاف سنگر تھانے میں معاملہ درج کیا گیا ہے ریپورٹس کے مطابق اس نے کشمیر میں کئی جگہوں کا دورہ کیا اور پولیس سرکشہ کا بھی استعمال کیا بتا جا رہا ہے کہ جالساز اچھ اس طریعے سرکاری عدی کاریوں سے ملا تھا اسے کئی ایجنسیاں پوچھتا اچ کر رہی ہیں وہ یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی کہ کیا اسے کسی سنویدنشیل جانکاری تک پہنچ دی گئی تھی اس کے فون ریکارڈز بھی کھنگھا لے جا رہے ہیں کہ وہ کن کن لوگوں کے سمپرک میں تھا اور سرکشہ ایجنسیاں بھی یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ کیا وہ کیول ایک شخص تھا یا کسی ویدیشی خفیہ ایجنسی سے اس کے سمبند ہیں اور اس پر پر اور باتچیت کرنے کے لئے سیرے سے نگر کرو کریں گے جہاں سے ہمارے صحیح ہوگی شبیر ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں شبیر جس بہروپیہ کے بات ہو رہی ہے ایک مہینے تک پولیس کو انتظامیاں کو کوئی بھنک نہیں لگی یہ چوک آنے والی ایک بات ہے اس سے بھی بڑی خبر یہ کہ جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ ایک مہینے کی نہیں بلکہ چار مہینے کی آ رہی ہیں اکٹوبر سے لے کر مارچ تک یہ شخص سیرے نگر میں رہا ہے یہ آپ جانکاریاں نکل کے آ رہی ہیں مختلف آفوں پر آیا ہے ایک بہت ہی ایسی جگہ پہ جو توریزم کے لئے سے بہت ہی عام ہے وہاں پر آیا ہے یہ باقاعدہ ایک فائل سٹار میں ہوتل میں رہا اس کو سیکیورٹی تھی بی پی گاڑیاں اس کے ساتھ جاتی تھی اور وہ سیکیورٹی خود سیکیورٹی پولیس نے مہیا کی تھی اس سے بڑا اس سے بڑا فراڈ اور اسی بڑی لاپروائی کیسے ہوتی تھی ہے ایڈمنسٹریشن کی یہ جو شخص تھا یہ یہاں پہ کئی جگہ پہ گیا باقاعدہ اس کے ساتھ بی پی گاڑی رہتی تھی اس کے پاس وی آئی پی سیکیورٹی تھی سیکیورٹی پولیس کے جس کو ہم سیکیورٹی پولیس کہتے ہیں باقاعدہ اس کے ساتھ آئی ایس افسر ملنے آئے انہوں نے ملاقاتیں کی ان کے ساتھ جب بھی ان کے دودھ پتری میں یہاں ایک ٹویزم پلیس ہے بڑھگاہ میں پلواما میں یہ گیا ہے کئی جگہوں پہ انٹریسٹنگ یہ ہے کہ ان کے جو ان کا جو اگر آپ دیکھیں ان کا جو ٹویٹر ایکاؤنٹ ہے باقاعدہ اس پہ ہزاروں لوگ فالو کرتے ہیں اور یہ ایک فراڈ نکلا پی ایم او کے نام پہ ایک ایسی سٹیٹ جہاں پہ ہو رہا ہے یہاں ہر چیز کی ہر شخص کی جانچ کی جاتی ہے کیونکہ بہت ہی سٹیٹ ہے لیکن اس کے بہوجود ایک شخص نے اتنا بڑا دھوکا دیا اور ابھی جو جانکاریاں آ رہی ہے ایٹی ایس گجات نے بھی پوچھتا چکی ہے یہ یہ معاملہ اس کی گرستاری ہوئی ہے دو مات یہ معاملہ باہر نہیں آیا تب تک یہ بڑا اس کو بڑا راز میں لکھا گیا کھلا معاملہ تب جب اس کو جوڈیشل کسٹڈی میں دیا گیا یہاں عدالت میں تب معاملہ کھلا اور یہ بڑی ایک ایمبارسنگ سیچویشن ہے پولیس کے لیے ان سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے جن کا جو ہر چیز پہ جن کے نظر رکھنے یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے بلکہ پتہ نہیں ہے لیکن اور یہ ایک شخص نے یہ بتایا گیا ہمیں جو ہمارے ذرائع کہتے ہیں یہ چار لوگ کی کا نیٹورک تھا اس میں تیم گجرات سے تعلق رکھتے ہیں ایک راجستان کا تھا اور ایک اور چونکان دینی والے خبر ہے جس پہ ابھی جان چھو رہی ہے وہ یہ ہے کہ تین لوگوں کو تین لوگ پہلے ہی نکلنے میں کامیہ ہوئے یا ایک الزام یہ بھی ہے کہ تین افراد کو پہلے جانے دیا گیا کیونکہ یہ اطلاع نکل کے آئی جو یہاں پہ خفیہ ذرائع ہیں جمہور کشمیر پولیس کے ہی جی ان سے نکل کے آئے اس کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا جب یہ تیسری بار آ رہا تھا یہاں اور دو ڈیپٹی کمیشنر لیول کی لوگ اس کے ساتھ ملے ہیں اس کے ساتھ چلے ہیں یہ ہوتا کیا ہے کہ پی ایم پی ایم او لیول کا جب انسان بنداتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ چیک ہونا چاہیے تھا یہ پریشانیاں ہے اور اس کا جواب دینا ہوگا بلکل شبیر کیونکہ کشمیر جیسی سنسیٹیو جگہ جہاں پر سیکیورٹی کا بہت زیادہ خیال لکھا جاتا ہے وہاں پر چار مہینے تک اگر کوئی شخص فراڈ کرتا ہے سیکیورٹی کے نام پر پی ایم او کے نام پر تو ظاہر سے بات ہے یہ اس پر سوال اٹھتے ہیں کہ آخر کمی کہاں پر رہ گئی اور چار مہینے میں اس شخص نے کہاں کہاں نہیں گیا ہوگا اور سیکیورٹی سے ریلیٹڈ بہت سے چیزیں اس کے سامنے آئی ہوں گی قرآن رو ویڈیو ہے اس کے یہی ویڈیو جو آپ کو ابھی ہم جو ہمارے پاس ہیں ابھی مختلف جگہوں کی گھومنے کی یہ باقاعدہ ٹوٹر پہ ہے اس کے ساتھ بی پی گاڑی ہے آپ سوچیں نا کتنا بڑا کتنی بڑی یہ ایمبارسنگ سیچویشن ہے پوری گارمنٹ کے لیے ایمبارسمنٹ ہو گئی ہے اس میں دو پولیس جو ادھیکاری ہیں ایک چھوٹی لیول کا ایک اچھی خاصی لیول کا ایپی ایس افسر اس کے خلاف تو کاروہ ہی چل دی ہے چونکہ ان کے ایڈیا میں تھا ان کو پتا بھی نہیں تھا انہوں نے یہاں ہماری جو اطلاعات ہیں ایک پولیس افسر کی فیملی کے ساتھ ان کے ساتھ اپنی فیملی کو لے کر آکے یہاں پارٹیز کی ہیں تو یہ بڑا معاملہ شبیر دلچسپ تو یہ ہے یا چونکانے والی بات تو یہ کہ اس طرح کا یہ پہلا معاملہ کشمیر میں نہیں ہے اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ آتنگوادیوں سے جڑا ہوا سیکیورٹی کا ایک شخص پکڑا گیا تھا تو اس طرح کا یہ پہلا معاملہ بھی نہیں اس سے پہلے بھی معاملے ہوئے یعنی اس سے پہلے جو معاملے ہوئے اس پر اسے بھی کوئی سبق نہیں لیا گیا ہے دیکھیں اگر آپ ملٹنسی کی بات کریں تو ملٹنسی سے جڑے بہت معاملے یہاں پہ رہے ہیں وہ بہت بڑا نیٹورک ہوتا تھا اس میں لوکل سپورٹ بہت تھا ایک زمانے میں یہاں صرف بندوق کی انٹرٹی لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ سیدھا سیکیورٹی زون میں سیکیورٹی کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ کوئی آتنکوازی سیکیورٹی لے کے سرکاری سیکیورٹی لے کے گھوم رہا ہو اتنا بڑا معاملہ کبھی نہیں ہوا ملٹنسی کے ساتھ لوگ جڑے تھے OGW تھے باقی لوگ تھے لیکن VIP ٹریٹمنٹ اور اس نے اس کی انویسٹیکیشن ہو رہی کتنی فروڈ کیوں گی آپ سوچیں نا جب دو آئی ایس افسر دو سے تین آئی ایس افسر ملے ہوں اپنی اچھی پوسٹنگز کے لیے یا پھر یہ کرنے کے لیے کی پی ایم او سے شخص آیا ہے وہ اس شخص نے اب انویسٹیکیشن یہ ہو رہی ہے کہ اس نے فروڈ کتنی کی ہے اس نے فروڈ کتنی جمع کی ہے یہاں پر بلکل یعنی ایک طرح سے اس نے فروڈ بھی کیا اور سرکار کے ہی خرچ پہ اس نے ایک طرح سے مزے بھی اڑایا ہوں گے چار مہینے تک یہ ایک نامی ہوتل میں شبی ٹھہرا ہوا تھا تو چار مہینے تک سرکار کو اس نے اور جو ایڈمنیسٹیشن ہے اس کو کافی چونہ بھی ایک طرح سے لگایا ہے بلکل بلکل اور سیکیورٹی خطرہ بھی تیہ کرنا ہوگا ابھی کئی سیکیورٹی ایجنسیاں جانچ کر رہی ہیں کہ آخر یہ رہا کیسے اور اس کے ساتھ کون کون لوگ تھے اس طرح کا اس کو لگایا ہے لیکن اور بھی لوگ ہیں یہاں یہاں پہ چیک اپس ہوتے ہیں یہاں ہوم ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں کوئی ایجنسی ایسی نہیں ہے جو یہاں پہ نہیں ہے ان ایجنسیوں سے اس کیپ کیسے ہوا ایک وی آئی پی جب کشمیر آتا ہے کشمیر آتے ہی اس کا بیکراؤنڈ چیک ہوتا ہے جب بھی اس کی اطلاع ہوتی ہے پہلے ہی اطلاع آتی ہے ڈلی سے کہ یہ شخص ایسا آیا اس کے بعد یہاں بیکراؤنڈ چیک ہوتے ہیں ملٹپل ایجنسیز ہیں اس نے کیسے گروف اپ کیا اس نے کیسے ان کو دھوکا دیا یہ ایک بڑا سوال ہوگا مجھے لگتا ہے کہ اس پہ بہت کئی لوگوں میں گاج گرنے والی ہے اور جو انٹیگیشنز ہیں وہ بھی جاری ہیں بلکل شبیر جس طرح سے آپ کر رہے ہیں کہ جانج پڑتال جاری ہے سیکیورٹی ایجنسیا جو ہے وہ لگاتار پر آج کر رہی ہیں خاص طور سے اس کے موبائل اور لیپ ٹاپ یا اس طرح کی چیزوں سے کچھ بڑی جانکاریاں نکل کر سامنے آ سکتی ہیں ہاں بلکل بے شک آ سکتی ہیں اور موبائل سے ہی نہیں یہاں آنے کا اسٹیبلیشنگ ہے میں نے آپ کو کہا ٹویٹر ایک آنٹ پر جائیے پول انفرمیشن ہے اس کو فالو کرنے والے لوگ دیکھیں آپ کو کئی وی آئی پی پولیٹیشن بھی دیکھیں گے تو کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کا کچھ تو کنیکشن ہے کیونکہ اتنی ساری ایجنسیوں کو یہ دھوکہ نہیں دے سکتا کئی ایجنسیز ہیں کسی نے تو جانبوچ کے انفرمیشن لیک نہیں کی ہے کسی کو تو پتہ تھا جس نے اس کا ساتھ دیا ایسی چیزیں ہیں ابھی یا کوئی بڑی ایجنسی ہیں ایٹی ایس جانچ کبھی ہے ایٹی ایس گجات ہماری اطلاعات کی مطابق آئی ہی لیکن ابھی تب سرکاری طور پہ ہم کچھ بھی نہیں کہا سکتا سرکاری طور پہ تو ابھی یہ بھی نہیں ہوا کہ کیا ہوا ہے ایک ایف آئی آر ہمارے بس کوپی ہے جس میں صرف یہ لکھا ہے کہ ایک شخص جو اس طرح بہروپیہ بن کے آیا ہے اس کو جی گرفتار کیا اس کے اصلاح دفعات لگائی ہیں کئی دفعات لیکن یہ ایک یہ کر کے یہ انفرمیشن باہر آ رہی ہے اور مجھے لگتا ہے بلکل یعنی جیسے جہاں چاہ آگے بڑھیں گی ویسے ویسے ایک طرح سے اور بھی پرتے کھلیں گے اور بھی جانکاریاں ایک طرح سے جہاں چاہے زنسیوں کے ہاتھ لگیں گی بہت بہت شکریہ شبیر ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑنے کے لیے اور اپ ڈیٹ کرنے کے لیے